مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم آپ کو دنیا اردو کی اس مایانات شخصیت سے متعرف کرانے جا رہے ہیں جن کا نام پروفیسر شاری بردولوی ہے پروفیسر شاری بردولوی اردو تنقید کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے جدید اردو تنقید اصول و نظریات ان کی انتہائی معروف کتاب ہے یقینا آپ بھی اس سے واقف ہوں گے لیکن آج ان کی دوسری خصوصیت آج ان کے دوسرے میدان جس کے وہ مہارت ہی ہیں میری مراد ہے اردو مرسیہ اس پہ ہم ان سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو گفتگو کے آغاز سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس موضوع پر بھی ان کی تین انتہائی اہم کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں سب سے پہلی کتاب مرسیہ انیس میں ڈرامائی اناثر یہ کتاب اپنی اشاعت کے بعد نہ صرف مقبول ہوئی تھی بلکہ لوگوں نے یہ بھی حیرت کی تھی کہ اس قدر کم عمر لڑکے نے ایسی کتاب کیسے لکھ دی لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جب بھی مرسیہ پر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کتاب کے بیس پچیس چالیس صفات کے اقتباسات کے بغیر کوئی مقالہ مکمل نہیں ہوتا ان کی دوسری کتاب اردو مرسیہ اور ابھی حال ہی میں ان کی تیسری کتاب مرسیہ اور مرسیہ نگار کے نام سے منظر عام پر آئی ہے تو پروفیسر شایر ردولوی صاحب آج ہم اپنے سٹوڈیو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور مرسیہ نگاری کے تعلق سے کچھ ایسی مجموعی باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں جن سے ہمارے طلبہ و طلبات کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے عام ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں سب سے پہلے تو میں وہی روایتی انداز سے شروع کرنا چاہوں گا کہ مرسیہ کی ابتداء اور ارتقاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اردو مرسیہ کی ابتداء اور ارتقاء دیکھئے اردو مرسیہ کی ابتداء میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دوسری اصناف کی غزل کی ابتداء دکن سے ہوئی مصنوی کی ابتداء دکن سے ہوئی اسی طرح سے مرسیہ کی ابتداء بھی دکن سے ہوئی ابتدائی مراسی اس میں پہلا مرسیہ کو آپ کس کو قرار دیں وہ ایک الگ بحث ہے تحقیق کا معاملہ ہے اس میں اس سے الگ آپ قلی قطب شاہ کے یہاں بھی آپ کو مرسیہ ملے گا بہمنی اہد کے مرسیہ نگاروں میں بھی آپ کو مرسیہ لکھنے والے ملیں گے قطب شاہی اہد میں تو بہت سے لوگوں نے مرسیہ لکھے اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکن میں اچھے خاصی طویل روایت مرسیہ کی رہی ہے اس میں دکن میں جو ریاست تھی وہ شیعہ حکمرانوں کے ریاست تھی اور ان کے یہاں آشورے کے دس دن بہت احتمام سے اور بڑی عقیدت کے ساتھ منائی جاتے تھے سیاہ لباس کا پہننا عالم استادہ کرنا اور بیٹھ کر امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اس وقت تک مرسیہ کی کوئی ایسی روایت اردو میں نہیں تھی اور دکن میں بھی ملکاشانی کے فارسی مرسیہ پڑھے جاتے تھے لیکن اس فارسی مرسیہ کی نہج پر ان کے انداز پر یہاں بھی مرسیہ لکھنے کی بنیاد پڑی اور یہ مرسیہ جس طرح سے دو مصرے کا ایک شیر ہم سلام کے ہوتے ہیں یا غزل کے مختلف اشعار ہوتے ہیں اسی نوعیت کے اشعار ہوا کرتے تھے جو مرسیہ میں پہ پڑھے جاتے تھے رفتہ رفتہ یہ مرسیہ جب دکن سے شمالی ہند پہنچا درگاہ پولی نے بہت تفصیل سے شمالی ہند کے مرسیہ گوئیوں کا ذکر کیا ہے شمالی ہند کے مرسیہ گوئیوں کے ہاں زبان قدر صاف تھی خصوصیت کے ساتھ مسکین کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے حالانکہ سعودہ نے مسکین کی بڑی برائی کی ہے دونوں کا احد ایک ہے تو سعودہ تو مسکین کے بہت خلاف تھے لیکن مسکین کی بہت تعریف درگاہ پولی شان نے کی تو آپ یہ دیکھئے کہ مرسیہ جب شمالی ہند میں پہنچا تو وہاں تھوڑا سے زبان کی اعتبار سے اس میں نکھار آیا اور مرسیہ میں بعض تجربات حیات کی شکریہ حیات کی تجربات کی گئے سعودہ نے بھی کیے مہربان خان کے مرسیہ بہت مشہور اس زمانے کی ملتے ہیں مہربان خان کے ہاں بھی مسدس مخمص جی ترجیباً ان تمام حیاتوں میں اصناف میں حیاتوں میں اردو مرسیہ لکھے گئے اور وہ اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا گیا ایک زمانے تک جو ایک شیر میں ایک بات کہی گئی دوسرا شیر کچھ اور بیان کر رہا ہے جی دیرے دیرے اس میں ایک بیانیاں یا قصہ پن پیدا ہوا جی اور جب یہ مسدس یا مخمص کے شکل میں مرسیہ لکھے جانے لگے تو اس میں ایک نئے انداز سے مرسیہ کو فروغ ہوا جی یعنی اب اس بات پر دھیان دیا جانے لگا جی کہ واقعے کو واقعے کی شکل میں بیان کیا جائے بلکل بلکل اچھا اور واقعے کی شکل میں بیان کیا جائے تو ایک ہی واقعہ ہے جی اس واقعے کو کتنی بار ہم سنیں گے جی لہٰذا اس میں کس طرح سے کوئی نیاپن پیدا کیا جا سکتا ہے جی لہٰذا لوگوں نے اس میں دلوار کی تعریف جی یا مرسیہ کی آہ کا چہرہ مرسیہ کی ابتدا کو چہرہ کہتے ہیں مرسیہ کا چہرہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے نظم کرنا شروع کیا صبح کا سما یا اور کوئی چیز جی یہ اس سودا کے زمانے میں بھی ہونے لگا تھا جی اور اور آہ ایسے مرسیہ ملتے ہیں جس میں اس بات کی کوشش کی گئی کی واقعے کو برہراز بیان نہ کیا جائے جی تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ مرسیہ کا سفر جو دکن سے شروع ہوا تھا وہ شمالی ہند پہنچنے کے بعد جی اور خاص طور پر خلیق اور زمیر زمیر تک پہنچ کر وہ اپنے اس اروج پر پہنچا جہاں سے مرسیہ پھر میرانیس اور مرزا دبیر کے احاتے میں آتا ہے اور پھر اپنی اس منزل تک پہنچتا ہے جہاں کوئی بھی سنف اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی میرانیس اور میردبیر مرزا دبیر پہنچنے کے بعد اردو مرسیہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے پھر کوئی سنف اس سے آکھ ملانے کے قابل نہیں رہتی ہے مقابلہ نہیں کر سکی تو کیا انیس اور دبیر کے مرسی کی کچھ خصوصیات ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں پوروں کا ہاتھا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ خصوصیات پر آپ روشنی ڈالیں گے دیکھیں انیس اور دبیر کی جو خصوصیات ہیں ان میں سب سے بڑی بات تو فنی محاسن اور قصہ گوئی پر قصے کو بلٹ کرنا قصے کو بنانا کس طرح سے ہم قصے کو ترتیب واقعات دیکھیں ڈرامے میں بھی اور مرسیہ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز جو ہے وہ رودات جسے کہتے ہیں یعنی اصل واقعہ جس چیز کو ہم بیان کر رہے ہیں یا جس چیز پر ڈراما لکھا گیا دوسری بات یہ ہے کہ اشخاص جسے ہم ڈرامے میں کردار کہتے ہیں اور مرسیہ میں اشخاص کہتے ہیں اور تیسری چیز انداز ان کا بولنے کا زبان ان کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اہمیت کا اظہار دلات پیدا کرتی ہیں کہ کس شخص نے مرسیہ کو کس طرح سے فروغ دیا میرانیس کے مرسیہ تک پہنچتے پہنچتے مرسیہ میں بعض اناثر اپنی جگہ بنا چکے تھے یہاں تک سراپا بھی میرزمیر نے سراپا داخل کر دیا تھا حضرت علی اکبر کا سراپا انہوں نے مرسیہ میں لکھا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو جو کہے اس صنف میں شاگرد ہے میرا دسمے کہوں سومے کہوں یہ ورد ہے میرا جو جو کہے اس صنف میں شاگرد ہے میرا یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے پہلے سراپا نہیں تھا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ دعویٰ کی حد تک تو صحیح ہے اور شاید علی ازغر کا سراپا اس وقت تک کسی نے نہ لکھا ہو مرسیہ میں باقائدگی سے یعنی جس کو ترتیب وار سراپا تا جائے لیکن سراپے کے بند اور سراپے کے اشار مرسیہ میں اس وقت بھی موجود تھے تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ مرسیہ میں جو خصوصیات تھیں وہ سب سے بڑی خصوصیت ان اخلاقی قدروں کا تھا جو ہمیں مرسیہ سے ملتی تھیں جو کردار مرسیہ سے فراہم ہوتی تھیں واقعہ واقعہ جس طرح سے بیان کیا جاتا تھا واقعہ کی یہ ترتیب انشوارہ نے دی تھی وہ بہت اہم تھی جو ہاں پھر اس کو بیان کرنے کی سلسلے میں جن چیزوں کا اضافہ کیا تھا انہوں نے جو مثلا رجس کا جو جو مثلا اس میں رخصت کا مرسیہ میں ایک بہت اہم پہلو ہے دیکھئے مرسیہ مرسیہ آتا ہے رسائی عدب میں جو اور رسائی عدب کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدب جو تعلق رکھتا ہو غم رونے اداسی سے تو مرسیہ ہمارے سامنے ان واقعات کو پیش کرتا ہے جسے سن کر ہم اداس ہوتے ہیں یا جہیں سن کر ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یا ہم توقع کرتے ہیں کہ سننے والے کی آنکھ اس عظیم شہادت کے واقعے کو یا ان چیزوں کو سن کر نم ہو جائے گی تو اب اس کا احتمام مرسیہ نگار کس طرح سے کرتا ہے یہ بہت بڑی بات تھی اور میرانیس نے جس طرح سے واقعات کو ترتیب دی واقعات کو مرتب کیا مرسیہ میں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور میرانیس کا نام جب ہم لیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس میں میردبیر شامل نہیں ہے جی جی ایک ہی عہد کے یہ دو بہت دو بہت بڑے اور دو بہت اہم شاعر ہیں جن کی مثال مرسیہ گوئی نہیں دے سکی ہے تو زبازد چونکہ نام انیس کا رہتا ہے تو بار بار مثال میں انیس کا ذکر آتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دو بیر کی اہمیت کسی طرح سے کم ہو دو بیر نہایت اہم مرسیہ گوئی ہیں اور جہاں تک فنکاری کا تعلق ہے مرسیہ میں جہاں تک بلاغت کا تعلق ہے جہاں تک مرسیہ میں تاریخ کا تعلق ہے اس پر جتنی توجہ مرزا دو بیر نے دی ہے کسی دوسرے مرسیہ گوئی نے نہیں دی ہے انیسو دو بیر کے تعلق سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے واقعات کربلا کو ہی اپنی اپنے مرسیوں میں نظم کیا ہے لیکن ایک مرسیہ شخصی مرسیہ بھی کہلاتا ہے تو شخصی مرسیہ اور یہ روایتی مرسیہ ان دونوں کی درمیان کیا فرق ہے یا اس میں کیا آپ امتیاز محسوس کرتے ہیں دیکھئے شخصی مرسیہ کی اسطلاح کس طرح سے بنی مجھے نہیں معلوم لیکن جہاں تک میرا اپنا نقطہ نظر ہے میں شخصی مرسیہ کو مرسیہ نہیں سمجھتا بلکہ میں اسے تازیتی نظم کہتا ہوں شخصی مرسیہ مرسیہ نہیں ہے تازیتی نظم ہے یہ جو مرسیہ داغ ہے مرسیہ عریف ہے غالب یہ مرسیہ نہیں ہے یہ تازیتی نظمیں ہے اقبال کا لیکن عام طور پر اسے مرسیہ مانا جاتا ہے اور شخصی مرسیہ میں نے یہی کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ اسطلاح کس طرے سے رائج ہوئی اسطلاح کس طرے سے رائج ہوئی دیکھئے مرسیہ جو ہے اس کو اس کی بلکل ایک الگ نویت ہے جب آپ مرسیہ کا لفظ ادا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ اُبھرتا ہے کربلا نہیں وہ کربلا ہو یا نہ ہو مرسیہ کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں اُبھرتا ہے کہ یہ ان واقعات پر منحصر یا اس طرے کی کوئی نظم ہوگی لیکن اگر ہمارے اہد کے کسی شخص نے پنڈت نہرو کا مرسیہ لکھا ہے تو وہ مرسیہ نہیں ہے وہ تازیتی نظم ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آج ایک ہمارا بڑا لیڈر نہیں رہا یا اقبال نے اپنی والدہ مرموہ کی یاد میں جو نظم لکھی اسے شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے جبکہ وہ شخصی مرسیہ نہیں ہے وہ ایک بہت خوبصورت بہت اچھی تازیتی نظم ہے جہاں ماں کی کمی ماں کی اہمیت ماں کی بڑائی ان ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور جہاں پر اقبال اس کو ختم کرتے ہیں اس نظم کو وہ بہت اہم نکتہ ہے تو آپ شخصی یا تازیتی نظموں کو مرسیہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک روایت ہے اس کو مرسیہ کہنا آسان لگتا ہے بلکہ اس کو روایتی مرسیوں سے الگ کرنی کی لیے آپ کا سوال یہی تھا کہ روایتی مرسیوں سے کس حد تک الگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایتی مرسیوں سے مسدس جو ہے وہ ایک بہت طویل چار سو سال کے سفر کے بعد مرسیہ کی حیعت کا چار سو سالہ سفر جو ہے وہ سفر اس کے اس سفر کے بعد جو حیعت متعین ہوئی وہ مسدس کی تھی عام طور پر یہ نظمیں مسدس میں نہیں ہوتی ہیں یہ نظم کسی طرح کی بھی ہو یہ آزاد نظم بھی ہو سکتی ہے اچھا مرسیہ بھی موضوعاتی ہے حیعتی نہیں ہے اس میں بھی آپ آزاد نظم مرسیہ لکھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ محمد حیعت مرسیہ نہیں ہے لیکن اسے مرسیہ ہونا چاہیے اور عیسائی عدب کا ایک جز ہونا چاہیے جو کہ شخصی مرسیہ نہیں ہوتا نہیں مرسیہ میں حیعت کو ترجی دیں گے یا واقعات کربلا کو اگر آزاد نظم کے شکل میں شہدائے کربلا کا ذکر ہے اور اس کی تاریخ بیان کی جاری ہے تو کیا وہ مرسیہ ہوگا وہ رسائی عدب کا ایک حصہ ہے لیکن اگر مسدس میں لکھی ہوئی تازیتی نظم تازیتی نظم مرسیہ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مقصد آسو بہانہ نہیں ہے اس کا مقصد قصیدے کی طرح سے محاسن مرہوم بیان کرنا ہے اور اسی کے محاسن بیان کیے جاتی ہیں تو محاسن بیان کرنا مرسیہ نہیں ہے رسائی کی اس پر آمادہ کرنا ہے کہ آپ ایک لفظ استعمال کیا ہے ارستو نے ڈرامے میں کثارسس کا کثارسس کا عام طور پر پرگیشن اور کثارسس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا بیان کرنا کہ ہمارے اندر چھوپی ہوئی جو برائی ہے جو جس نے گھر بنا لیا ہے وہ نکل جائے ہم کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں ہم کسی سے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں جا رہے ہیں لیکن ہم نے کسی لڑائی کا ذکر اس کے سامنے کیا اور اس لڑائی کے نتیجے میں ایک جوان بچہ مارا گیا جو اس گھر کا اکیلہ کمانے والا بچہ تھا اس کا اثر اس شخص پر سن کر یہ ہوا کہ اس کے اندر چھپا ہوا جو عیب برائی ومار کا تھا وہ نکل گیا اس کو پرگیشن یا کتھارسس کہا ہے مرسیہ کا اصل مقصد کتھارسس ہے آپ کی اندر کی اصلاح کرنا آپ کے اندر ان صفات کا پیدا کرنا جو بہتر صفات ہیں جو اس واقعے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان اشخاص سے واقعہ سے تعلق رکھتی ہیں کیا اسی سے جڑا ہوا ہمارا یہ سوال بن سکتا ہے کہ جدید مرسیہ نگاری جو کی جا رہی ہے اس میں اور روایتی مرسیہ نگاری میں کیا فرق قائم کریں گے یا آج کس طرح کی مرسیہ نگاری کی جا رہی ہے سب سے پہلی بات ہوتی ہے شاعر کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے ہم جس میدان میں کام کرتے ہیں وہاں اپنی شناخت بنانا میں ذرا سے بات کو تھوڑا سا دوسری طرف سے بیان کر رہا ہوں ہمارا ہمارا تخاطب جو ہے وہ طلبہ سے ہے جو مثال ایسی ہو جس سے وہ زیادہ بہتر طریقے پر اس کو سمجھ سکیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے کسی باقی کو بیان کرنا جس سے کسی عمل کا اظہار ہو ہمارے یہاں یا ہماری شناخت بنے ماملہ شناخت کا تھا کہ شناخت پیدا ہو میرنیس اور مرزا دبیر نے سنف مرسیہ کو اس منزل تک پہنچا دیا اور ان کے مرسیوں نے فن مرسیہ کو اس منزل تک پہنچا دیا جس کے آگے کہیں جانی کی گنجائش نہیں تھی اب اس میدان میں آنے والا یا ان کی اور جب آپ پیروی کریں گے اور ایک بند اپنے مرسیہ کا پڑھیں گے تو میرے ذہن میں آئے گا کہ دبیر کے ہاں یہ بند زیادہ بہتر ہے اس واقعے کو دبیر نے جس طرح سے نظم کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو فوری طور پر ایک تقابل شروع ہو جاتا اور ہماری شناخت بھی باقی رہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ دبستان دبیر ہی کے مرسیہ نگاروں میں رزم ردولوی آپ کے اور کئی ایسے شعارہ اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے جنہوں نے ایسے مرسیہ کہے جس میں انہوں نے موضوعات مقرر کی اچھا عورت اور اسلام غلامی اور اسلام اب انہوں نے موضوع تو لیا غلامی اور اسلام کے قرآن یا حدیث یا اسلام میں غلامی کی نویت کیا ہے اور اسلام میں عورت کی اہمیت کیا ہے اور اس اپنی اس گفتگو کو ربط دیا انہوں نے واقع کربلا سے اور واقع کربلا میں ان کو ایک اس سے انہوں نے اس کو جوڑا کہ وہاں کیا آزادی غلام کو دے رکھی تھی اسلام نے اور اب غلام کی کیا اہمیت ہے اسی طرح سے اگر ہم عورت اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم واقع کربلا میں حضرت زینب کے کردار سے جوڑ دیتے ہیں ان مرسی اگویوں نے جسے آپ جدید مرسی اگو آپ نے کہا انہوں نے ایک راستہ یہ نکالا کہ ہم اپنی شناقت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم وہ لو کا سما اور صبح کی منظر نگاری اور اس کا بیان کرنے کے بجائے ہم واقع کو اس طرح سے ترتیب دیں لہٰذا انہوں نے اس اور بعض لوگوں نے اس طرح سے بالعلان شمشیر آسو ایسے موضوعات مقرر کر کہ انہوں نے ابتداء چہرہ شروع آج کل اس طرح کے مرسی یہ لکھے جا رہے ہیں لیکن جن کا اختتام تو واقع کربلا ہی پر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مرسیوں پر وہ زوال کیوں ہے مرسیہ جو ہے وہ اس نویت کا اب باقی نہیں رہا جس جو پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے یا سو سال پہلے تھا اس لیے ہم یہ تو کہیں گے کہ مرسیہ کی سنف کو زوال ہوا اور اس کے اسباب بھی ہمارے سامنے بہت واضح ہیں آپ نے یہ کہا کہ قصیدہ اس لیے ختم ہو گیا کہ دربار نہیں رہے اور قصیدوں کی سرپرستی دربار سے ہوتی تھی مرسیہ کی سرپرستی جس کلاس سے ہوتی تھی وہ کلاس باقی نہیں رہا اور اس کلاس کے باقی نہ رہنے سے جو تہذیبی پس منظر تھا وہ تہذیبی پس منظر ختم ہو گیا اب اگر ہم مرسیہ کو اسی زبان میں جو زبان ہماری روایتی مرسیہ کی زبان تھی اس زبان میں اگر ہم مرسیہ کہتے یا پڑھتے ہیں تو ہمارے سامین تک وہ پورا اس کا کمیونکیشن پوری اس کی ترسیل نہیں ہوتی اور ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے دیرے دیرے مرسیہ جو ہے وہ زبان ایک بات اور ہے کہ مرسیہ دو سو بن دھائی سو بن ہم بہت چھوٹا مرسیہ ہوا تو دیرے سو پونے دو سو بن کا مرسیہ ہوتا دیر گھنٹے دو گھنٹے تک لوگ بیٹھ کر توجہ سے مرسیہ سنتے تھے آج مجالس کی تعداد بڑھ گئی وقت کم ہو گیا کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساٹھ ستر بند بھی توجہ سے مرسیہ کے سن سکے لہذا یہ آسان ہے کہ ایک آدمی ممبر پر تشریف لے جائے اور اس کے بعد وہ نصر میں زبانی واقعہ کربلا کا ذکر کر دے اور ثواب کے لیے چند میں نے کیا کہا تو ظاہر ہے کہ میرا کہنا تو خوش نہیں رہا یعنی مرسیہ کو تو ہو گیا زبان کا زبان زبان کے زبال کی وجہ سے اور تہذیبی اقدار کے زبال کی وجہ سے سمجھنے والوں کے زبال کی وجہ سے مرسیہ کو بھی زبال ہوا آج ہماری سٹیڈیو میں ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے بلکہ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے بہت سی باتیں کام کی بات علمی بات نکتے کی بات پروفیسر شایر عبدالوی سے جہاں انہوں نے مرسیہ کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی وہیں ایک کام کی بات نکتے کی بات یہ بتائی کہ وہ مرسیہ وہ مراسی جنہیں ہم شخصی مرسیہ کے نام سے جانتے آئے ہیں کہتے آئے ہیں مانتے آئے ہیں وہ شخصی مراسی نہیں بلکہ وہ تہذیتی نظمیں ہیں یہ ایک سوال ہے اور میں اسی سوال پر آج کے اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں سوچئے کہ کیا یہ شخصی مرسیہ ہیں یا یہ تہذیتی نظمیں ہیں پروفیسر شارب ردولوی کا کہنا ہے جو اردو مرسیہ کے میدان کے ہندوستان کے جہاں تک میری نظر ہے صفحہ اول کے ناقید ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ تو شخصی مرسیہ نہیں وہ تہذیتی نظمیں ہیں سوچ شخصی مرسیہ ہیں یا تہذیتی نظمیں ہیں بہت بہت شکریہ مرسیہ